بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس 3 کی مارڈرن انگلیش شیئر کر رہی ہوں پچھلی ویڈیو ہم نے جو کلاس 3 کی شیئر کی تھی وہ تھی ڈگنیٹی آف لیبر چیپٹر نمبر ون اس کی ریڈنگ ڈگنیٹی آف لیبر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزدور کا وقال یا مزدور کی عزت ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ شیئر کر دی تھی جس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا اس پہ بہت زیادہ اچھے اچھے کومنٹس بھی کیا مجھے بہت اچھا لگا اب میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کی ایکسرسائز کا جو سولیشن ہے وہ پارٹ ون اس کا شیئر کروں گی پارٹ ٹو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لیندھی ہو رہی تھی تو پھر میں نے اسی لئے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لی ہے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ سب بچے پیج نمبر تھری کو اوپن کر لیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی ملٹیپل چوائس کسٹین اور ملٹیپل چوائس کسٹین میں ہمارے پاس پہلا ہے جی what does the word labor means labor کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس میں option ہمیں دیا ہوا ہے asking other to do work دوسروں کو کہنا کہ کام کرو being independent اپنے اوپر خود مختار ہو جانا یا پھر work work مطلب کام اس کا be option correct ہے work کام next page page number 4 which of the following word is closest in the meaning of word mending mending جو ہے اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے وہ اپنے options میں سے بتانا کہ قریب تر مطلب کیا ہے to break into pieces کہ کسی چیز کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا to build something کسی چیز کو بنانا یا پھر to repair something that is damaged یا کسی ایسی چیز کو ٹھیک کرنا جو پہلے خراب ہو چکی ہے یا وہ خراب ہونے والی ہے تو اس کا c option correct ہے to repair something that is damaged اب c part دیکھیں why should we help in household chores ہمیں گھر کے کاموں میں ہاتھ کیوں بٹانا چاہیے یا کیوں اپنے گھر کے جو کام ہے وہ کرنے چاہیے تو اس کا answer دیکھئے because it makes us responsible and organized کیونکہ اس سے ہم جو ہے ایک تو ہمارے اندر خود مختاری آتی ہے ہم responsible ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم organized ہو جاتے ہیں ہمیں چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے T question what are some of the good things about doing our own work اپنا کام خود کرنے سے ہمارے اندر کیا چیزیں بہتر ہوتی ہیں یہ کیوں ہی اچھا ہے ہمارے لئے تو answer لکھئے doing our own work make us independent and successful اپنا کام خود کرنے سے ہم لوگ ایک تو خود مختار ہو جاتے ہیں اور دوسرا کامیاب ہو جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے بی پارٹ پر working with words اس میں سب سے پہلا ہے کہ ہمیں کہا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ نے words کے opposite لکھنے ہیں آپ کو words given ہے ان کے opposite opposite مطلب الٹ لکھنا ہے جیسے never ہے never کہہ always no one everyone quickly slowly liked dislike friend enemy went come یا پھر came come go foolish wise یہ تھے جی words کے opposite اب ہم چلتے ہیں next اس کے اوپر جس میں ہم نے اپنے table کو fill up کرنا ہے اس table میں کیا ہمیں basically دیا ہوا ہے اس میں ہمیں کچھ words پرولر دیئے ہوئے ہیں کچھ words single دیئے ہوئے ہیں تو ہم نے جہاں جہاں blank اس کو fill کرنا ہے اچھا سب سے پہلے بچوں یہ سمجھ لیں کہ singular پرولر کیا ہوتا ہے singular سے مراد ہے کوئی ایک چیز اور پرولر سے کیا مراد ہے ایک سے زیادہ چیزیں اب جیسے پہلے لائن میں ہم دیکھیں تو ہمیں پرولر گیوانا یعنی ایک سے زیادہ چیزیں گیوانا بس مطلب صرف ایک بس کا ذکر ہو رہا ہے اب یہاں ہمیں ہیٹ given ہے single given ہے single میں ہیٹ یعنی ایک ہیٹ ایک ٹوپی ہیٹ مطلب کافی ساری ٹوپیاں گلاس ایک چیز گلاسز کئی زیادہ فاکس ایک چیز فاکسز مینز بہت ساری لوگڑیاں باکس ایک چیز باکسز اس سے کئی اور زیادہ باکسز بہت زیادہ مطلب ٹو ٹری یا پھر فور جیسے اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں آگے ہمارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا ہے انہاگرام 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 آر ورڈز میٹ بائی ری آرینجنگ لیٹرز آف انہتر ورڈ اور فریز میک انہاگرام آف دی ورڈز گیون بلو وہ کہنا انہاگرام جو ہیں وہ ایک ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی دوسرے الفاظ کو توڑنے کے بعد اس کو ری آرینج کرنے کے بعد بنائے جاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بھی کچھ ورڈز دیئے ہوئے ہیں جیسے ریس ہے اس سے کوئی اور ورڈ بھی بن سکتا اس کو اگر اس کے الفابیٹس کو ارینج دوبارہ سے کرے تو کسی اور طرح سے بھی نکھا جا سکتا ہے دیکھیں ورڈز الفابیٹس وہی ہیں بس ورڈ چینج ہو گیا اسی طرح پارٹ ہے جس سے ٹرائپ بن گیا ہارٹ ہے اس سے ہر بن گیا نی ہے اس سے نین بن گیا تو اس طرح سے انہیں کہتے ہیں ایناغرام یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سی پارٹ لرننگ آب لینگویج سے سٹارٹ کریں گے تو آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اسی طرح ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو لا سکوں میں آپ سب کے کومنٹس پڑھتی ہوں جو آپ لوگ میرے ویڈیو پر کرتے ہیں اور میں کوشش بھی کروں گی کہ ان کو جو آپ کی خواہشات ہیں کہ اچھے اچھی ویڈیو ہمیں ملیں تو وہ میں ضرور بناؤں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ